آج میں نے کپڑوں کو خوب بھر بھر کے گندہ کیا ہے اور اپنے گارڈن میں جا کے کپڑوں کے اوپر زنگ لگایا ہے جب میں نے اپنی لانڈری روٹین کی ویڈیو میں بال پین اور انک پین کے سٹینز کو ریموف کرنے کا طریقہ بتایا تو مجھے بہت زیادہ نیچے کمنٹس آئے کہ ہمیں زنگ کے نشان کو ختم کرنے کا طریقہ بتائیں سفید کپڑوں پر سے تو اکثر ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کسی بھی قسم کا داغ کلر کپڑوں پر سے ختم کرنا ہو تو ان کا رنگ بھی اڑ جاتا ہے آج آپ دیکھیں گے کہ وائٹ کپڑوں کے علاوہ اگر آپ کے کلر کپڑوں کے اوپر بھی کوئی زنگ لگ گیا ہے تو آپ کو اگر فیورٹ ڈریس ہے تو اس کو ڈسکارڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت آسانی کے ساتھ آپ بغیر کسی کپڑے کے کلر کو ڈیمج کیے اس کو صاف کر سکتے ہیں تو سٹینز لگانے کے لیے میں اپنے بیک آرڈ میں موجود یہ جو ہے آئرن کے سٹینڈ آپ کو پتا ہے یہ پینٹ نہیں ہوئے ہوئے ہیں تو بھر بھر کے اس کے اوپر زنگ لگا ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں کورٹن کا لون کا فیبرک میں اپنے بیٹے کا لے کر آئی ہوں اور میں نے آپ کے سامنے بھر بھر کے اس کے اوپر جو ہے نا وہ زنگ والی جگہ پر رگڑا ہے تاکہ اچھے سے کپڑے کے اوپر سٹین آ جائے یہاں پر میں نے آپ کو دکھانے کے لیے جو ہے وہ فیبرک بھی کورٹن کا ہی چوز کیا ہے کیونکہ اکثر جو ہے وہ کورٹن کے فیبرک کے اوپر سے داغ کو ریموف کرنا اور اس کا کلر بھی نہ ڈیمج ہو تو یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے آج کے ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ یہ کام بلکل آسان ہے اور یہ دیکھیں اچھے طریقے سے جو ہے وہ رگڑ رگڑ کے میں نے لگایا ہے اور فرنٹ کے گھیرے کے اوپر اچھے طریقے سے داغ جو ہے وہ بھر کے لگ گیا ہے سب دیکھنے والوں کو السلام علیکم ویلکم ٹو آو بیٹی کو سکھائیں میرے چینل کا مقصد بچیوں اور بچوں دونوں میں ہوم ریمیڈیز ٹپس این ٹرکس اور اپنی لائف کو آسان بنانے کے ہیکس شیئر کرنا ہے اور ان کو مزید قاول بنانا ہے نیچے کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا آپ دنیا کے کون سے کونے سے مجھے دیکھ رہے ہیں تاکہ نیکس ویڈیو میں آپ کا نام منسن کر کے میں گریٹنگز دے سکوں آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے بیٹے کی تقریباً بلکل نئی شرٹ ہے اور فرنڈ نامن کے اوپر اچھا خاصا سٹین لگ گیا ہے فٹا فٹ سے ریمیڈی کو سٹارٹ کرتے ہیں گھر میں موجود ہوتا ہے سب کے وائٹ ویننگر یعنی کے سرکہ ایک سے دو چمچ اپنے کپڑے کے داہ کے مطابق آپ نے لے لینا ہے اور اس میں آدھا ٹی سپون میں بھر کے ڈال رہی ہوں بیکنگ سوڈا جس کو عام زبان میں میٹھا سوڈا بھی کہا جاتا ہے یہاں پر جو فیبرک لیکوڈ بلیچ ہے آم مارکٹ میں مل جاتی ہے وہ میں نے ڈالی ہے ایک ڈھککن بھر کے اور تھوڑا سا میں یہاں پر ڈال رہی ہوں لیکوڈ ڈش واش آپ چاہیں تو لیکوڈ ڈش واش کی جگہ پر کوئی بھی ڈیٹرڈن بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ اس طرح کے کوئی بھی زدی سٹینز جب ریمووو کرنے ہو تو لیکوڈ ڈش واش یا لیکوڈ سوپس جو ہیں وہ زیادہ بہتر پرفارم کرتے ہیں کپڑا کافی تھن ہے تو میں یہاں نیچے ٹیشو رکھ کے دکھا رہی ہوں تاکہ بہت کلیر آپ کو نیو نظر آئے کہ کیسے اس کے اوپر سے جو ہیں وہ سٹینز ریمووو ہو رہے ہیں اب یہاں پر کپڑے کے داغ والے حصے کو کسی بھی سرفیس کے اوپر کلین سرفیس کے اوپر پھیلا لیں اور جو کلینر ہم نے تیار کیا ہے کافی اچھے طریقے سے وہ رییکشن کر چکا ہے ہم نے میں نے اس کو سٹ بلکل بھی نہیں کیا ہے یہاں میں نے تیار کیا ہے اور فوری طور پر میں اس کو داغ کے اوپر اپلائے کر رہی ہوں آپ نے اچھے طریقے سے بھر بھر کے جہاں جہاں پہ بھی سٹین موجود ہے یہ یاد رکھنا ہے یہ والا کلینر صرف وائٹ کپڑوں کے اوپر یوز کرنا ہے آپ نے اگر یہ کلینر کلر کپڑوں کے اوپر یوز کیا تو ان کے رنگ خراب ہو سکتے ہیں کلر کپڑوں کے لیے آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون سی سپیشل چیز ہے جو آپ نے ڈالنی ہے جو سٹین ریموف کرے گی لیکن کپڑوں کا کلر بلکل بھی ڈیمیج نہیں کرے گی میں آگے آپ کے ساتھ یہ لائف طریقہ شیئر کرنے والی ہوں بہرحال ہم یہاں پہلے وائٹ کپڑے کو ٹریٹ کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اچھے طریقے سے جہاں جہاں سٹین ہے بھر بھر کو میں نے اس کے اوپر سارے کا سارا کلینر ڈال دیا ہے اب آپ اس کو چاہیں تو کسی بھی سوفٹ برش کی مدد سے آپ اس کو رب کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے کیونکہ چوٹا سا کپڑا ہے تھوڑی ہی جگہ پہ داغ لگایا ہے تو میں نے آپ کو جو ہے وہ ٹوٹ برش کو یوز کر رہی ہوں اور یہاں سے سوفٹ ہاتھوں کے ساتھ کپڑا ڈیمیج نہ ہو کیونکہ بلکل یہ سوفٹ جو بیوی لون ہوتی ہے نا یہ وہ والی ہے اور آپ دیکھیں اس کپڑے کے اوپر سے تو داغ رموف کرنا جو ہے وہ بلکل ہی بہت ہی بلکہ مشکل چیز ہے اور آپ دیکھیں گے کہ کیسے آسانی سے صرف تین سے چار منٹ کے اندر جو ہیں وہ مکمل طور پر داغ اتر جائیں گے اور آپ نے اس کو ضرور عزوانہ ہے اور مجھے بتانا ہے بات میں اچھے طریقے سے جہاں پہ بھی نظر آ رہا ہے آرام سے ساتھ ساتھ کلینر کو اثر کرنے دیں اور اس کو جو ہے نا وہ صاف کرتے جائیں یہاں پر میں ایک خاص کلیننگ ایجنٹ ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو تھوڑی سی فیبرک بلیچ بھی ڈال سکتے ہیں یہی کلیننگ ایجنٹ آگے جا کے میں کلر کپڑوں کے لیے بھی یوز کروں گی تو اس کا نام جو ہے وہ تھوڑا آگے جا کے ہی ریویل ہونے والا ہے یہاں تھوڑی ضرورت پڑے تو آپ چاہیں آپ تھوڑا سا وائٹ ویننگر بھی اور ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں تھوڑا سا وائٹ ویننگر ڈالا ہے اور اچھے سے اس کو صاف کرتے جا رہی ہوں جب تک کہ آپ کا سارے کا سارا زنگ کا نشان ختم نہیں ہو جاتا کھانے پینے کی چیزوں کے کھیلتے کوتے اکثر بچوں کے کپڑوں کے اوپر کوئی نہ کوئی داغ لگ جاتا ہے آپ کوشش کیا کریں کسی بھی قسم کا جب کپڑے پہ داغ لگے تو اس کو فوری طور پہ جو ہے نا اس کو صاف کر لیں تب آپ کا کپڑے کے اوپر سے داغ ریموو ہونا بہت آسان ہوتا ہے جتنا داغ پرانا ہوتا جاتا ہے اس کو ٹریٹ کرنا اور سٹین کو مکمل طور پہ ریموو کرنا آپ کے لیے مشکل ہوتا جاتا ہے فرنٹ سائٹ سے بھی اچھے سے رب کر لیا بیک سائٹ سے تھوڑا سا سلائی کے اوپر بھی یہاں پہ زنگ لگ گیا تھا میں نے اس کو بھی رب کر لیا اب میں آپ کو لائف دکھا رہی ہوں مکمل طور پہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماجیکلی کمپلیٹ زنگ کا داغ ہو جس کو کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ریموو ہو ہی نہیں سکتا زنگ لگ گیا ہے کپڑا گیا جناب اب کپڑا فارغ ہو گیا ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے آپ کے کپڑے پہ اگر زنگ لگتا ہے تو آپ اس کو جو ہے نا اس طریقے سے صاف کریں اور آپ کا کپڑا بلکل نئے جیسا جو ہے وہ تیار ہو جائے گا واپس جیسے اس کو کبھی استعمال ہی نہ کیا ہو آپ کو میں لائف یہاں پہ واش کر کے دکھا رہی ہوں اور آپ خود دیکھ کے جج کریں اور مجھے بتائیں کیا اس کے اوپر زنگ کا نشان رہ گیا ہے اور حالانکہ میں نے آپ کو زنگ کا نشان بھی لائف ہی لگا کے بتایا تھا ہے نظر بردست ریمیڈی مجھے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو پسند آ رہی ہو تو لائک بھی ضرور کر دیں لائک کرنے میں کنجوسی نہ کیا کریں آپ کے لائک کرنے سے مجھے انکاریجمنٹ ملتی ہے اور میں آپ کے لئے بہترین اور بہت اچھی اچھی سی یوسفل ریمیڈیز لے کر آتی رہوں گی جیسے میں نے وائٹ شرٹ پہ سٹین لگایا تھا سیم اسی طرح سے میں نے زنگ کا نشان یہاں بیٹے کے آپ نے دیکھا ہے سکائے بلو ہے پکچر میں نہ ضائع ہو لیکن آپ جو میں ریمیڈی شیئر کرنے جا رہی ہوں اس میں ہرگز بھی آپ کے کلر فیبرک کے اوپر سے نشان یا جو سوری کلر ہے وہ ختم نہیں ہوگا لیکن آپ کا سٹین سارا ریموو ہو جائے گا یہاں پہ بھی میں نے نیچے جو ہے وہ یہاں پہ تھوڑا چا ٹیشو رکھ لیا تاکہ تھوڑا فیبرک ٹھک ہو جائے اور فیبرک کے اوپر جو کلینر ڈال رہی ہوں وہ سب سے پہلے ہے سرکا یعنی کہ وائٹ وینگر اس کے اوپر میں یہاں پر کوٹ کر رہی ہوں میٹھا سوڈا جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا بیکنگ سوڈا جس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے مجھے نیچے اکثر لوگ کامنٹس میں کہتے ہیں بیکنگ سوڈا کی جگہ بیکنگ پاوڈر یوز کر سکتے ہیں نو بیکنگ پاوڈر کمپلیٹلی پیورلی بیکنگ کیلئے یوز ہوتا ہے جبکہ بیکنگ سوڈا جو ہے اس کے بہت ملٹپل یوزز ہیں اب آپ کو بتاتی ہوں اس کے اوپر آپ نے ڈالنی ہے مارکٹ سے لے لینی ہے آپ نے ہائیڈروجن پروکسائیڈ یہ بلکل بھی بلیچنگ ایجنٹ نہیں ہوتی ہے اور یہ خاص طور پر مارکٹ میں اویلیبل ہے یہ اتنی سی بوٹل مجھے تیس یا چالیس روپے کی ملی تھی اور اللہ نہ کرے آپ کے اگر کپڑوں پیسے کوئی داغ لگتے رہتے ہیں تو مہینے دو تو آرام سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ صرف ایک ڈھکن ہی زدی سے زدی داغ کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے کافی ایزیلی اویلیبل ہے کسی بھی جنرل سٹور سے یا آپ کو کسی میڈیکل سٹور سے بھی مل سکتی ہے یہ ایک ڈھکن میں نے ڈالا ہے اور اس کے بعد میں اسی ٹود برش کی مدد سے یا کسی بھی پرانے برش کی مدد سے آپ اس کو آہستہ آہستہ رب کرنا شروع کر دیں اور آپ ابھی لائیو ریزلٹ دیکھیں گے کہ آپ کا سٹین بلکل بھی ڈیمیج نہیں ہوگا اور آپ کے کپڑوں کے اوپر سے داغ کیسے ریموو ہوتا ہے یہاں تک اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یقین ان پساند آئی ہوگی میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل نوڈیفکیشن کو آن کر دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کو آپ فٹا فٹ دیکھ سکیں فیس بک اور انسٹاگرام زیبہ غفار حیدراباد انڈیا سے اور سالح کازی پشاور سے بہت شکریہ ایسے ہی ہمارے ساتھ بندے رہیے گا جی تو واپس آتے ہیں ویڈیو کی طرف یہاں پر میں آپ کے سامنے تھوڑا سا میں نے وینگر آر ڈالا ہے اور اس کو میں رب کرتی گئی ہوں برش کی مدد سے اور آپ دیکھیں اچھے طریقے سے رب کرنے کے بعد اب میں آپ کو لائیو یہ سارے کا سارا سٹین اور فیبرک جو ہے واش کر کے دکھاتی ہوں اور ریزلٹ دیکھ کے آپ خود بتائیے گا سٹین ریموو ہوا ہے یا نہیں اور کپڑے کا کلر ڈامیج ہوا ہے یا نہیں مجھے اس کے بارے میں کوئی بھی خاص وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کیمرے اور ویورز کی آنکھ سے کچھ بھی نہیں چھپتا ہے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ بہت آسانی سے اپنے کپڑوں کے داخ کو ساف کر سکتے ہیں میں پہلے اپنی لانڈری روٹین کی ویڈیو میں جو ہے وہ شیئر کر چکی ہوں سٹینز کو ریموو کر سکتے ہیں آج آپ کے ساتھ دکھا دیا وہ داخ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو ریموو کرنا ایمپوسیبل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رنگ والے کپڑے ہو یا وائٹ فیبرک ہو دونوں کے اوپر سے آسانی سے داخ کو ریموو کر سکتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی میرے چینل سے جڑے رہیے گا آپ کے لیے بہت ہی زبردست لائف ہیکس، کلیننگ روٹین اور بہت سے ٹرپس این ٹرکس لے شیئر کرتی رہتی ہوں اور اپنے آپ مجھے جو بھی مسائل ہوں جو بھی چیزیں جن ٹاپکس کے اوپر آپ کو کنفیشنز ہیں آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا میں کوشش کروں گی کہ ان کے اوپر یا تو نیکسٹ ویڈیو بناوں یا پھر اٹلیسٹ کمنٹ باکس میں ہی اس کا جواب دے سکوں اگر کوئی بھی قابل ذکر بعد مجھے بتانا جو ہے وہ یاد نہ رہی ہو مجھ سے مس ہو گئی ہو تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ پھر